السلام علیکم میرا نام دانی صدیقی اور میں آپ سے مخاطب ہوں ریڈ باکس کے چینل سے آج ہمارا ٹاپک ان لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گیٹڈ کمیونٹی میں رہائش کرنا یا نارمل ایک اپارٹمنٹ میں یا گھر میں رہائش کرنے میں کیا فرق ہے سب سے بڑی بات آپ کو گیٹڈ کمیونٹی میں ایک سیکیورٹی ملتی ہے ایک ڈیولپر پوری ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پروائیٹ کرتا ہے جس میں آپ کی ساری فیسلیٹی جس میں آپ کے سکول کالیج ہسپٹلز پارکس ایون کمرشل ساری چیزیں ایک بانڈری وال کے اندر آ جاتی ہیں دوسرا مین ریزن جو میں نے آپ کو بتایا ہے سیکیورٹی سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے آپ کو یہ چیز کی پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے بچے باہر کھیل رہے ہیں یا کوئی بھی خواتین باہر جا رہی ہیں کسی کمرشل میں جا رہی ہیں تو کسی قسم کا ڈرڈ نہیں ہوتا اس وجہ سے آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ گیٹڈ کمیونیٹی کو پریفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو گھر ہو وہ ایک سیکیورٹ جگہ پر ہو دوسرا مین ریزن وہاں پہ آپ کو ایک یہ چیزوں کا مسئلی نہیں ہوتے جیسے اگر آپ وہاں پہ پلوٹ لیتے ہیں تو پلوٹ کے لیے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز بلڈر آپ کو کرا کے دیتا ہے آج کل کے اس میں آپ کو بنا بنایا مکان بھی مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس بات کا ہیکٹیک بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بنانی پڑھیں گی جیسے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے انڈرس انگ پلیف جو کہ آپ کو نوری آباد میں ملے گا یہ بھی ایک باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے اور آپ کو بنا بنایا مکان دے رہے ہیں وہ بھی ایک اسٹالمنٹ پہ جو آج کل کے زمانے میں بالکل ایک ناممکن سی چیز نظر آتی ہے ایک اسی گس کا مکان آپ کو بارہ لاکھ روپے میں نوری آباد کے علاقے میں مل رہا ہے جو کہ ایک باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے دوسرے باؤنڈری وال کے پروجیکٹ جو آج کل سپر ہائی وے پہ بہت زیادہ ہیں وہ ہے اسف سٹی جو کہ آپ کو ایک اسی گس کا پلوٹ آپ کو ایک ادارہ دے رہا ہے وہ بھی چار سال کے اسٹالمنٹ پر ہے تو اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جس کو لوگ لینا چاہتے ہیں جس میں آپ کو سارے این او سیز جس کی کمپلیٹ ہوتی ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر ڈائل کریں اور ابھی ہم سے رابطہ کریں